ویلکم ٹو کپ سٹوڈیو کپ سٹوڈیو میں خوش آمدی حضرت ایوش علیہ السلام نے اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی یا الہی تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسم عاظم لباس مقفی بلم بن باہر سے چھین لیا تب آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی اس وقت ایوش علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کر لیا اس کے بعد بلم بن باہر نے دعا کی لیکن وہ قبول نہیں اور دوسرے دن جمعہ تھا حضرت ایوش علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان جبباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی خدا کے حکم سے زمین لرسنے لگی اور حسار ٹوپ پڑا اور چاروں طرح سے تلواریں چلنے لگی لڑتے لڑتے جب شام قریب ہوئی تب حضرت ایوش علیہ السلام نے دل میں خوف اور اندیشہ کرنے لگے کہ توریت میں ہفتے کے دن سوائے عبادت کے لڑائی اور دنیا کا قام بغیرہ کرنا ممنوع ہے دل میں سوچا اگر آج کے دن فتح نہ ہوگی تو کل قوم جبباروں کی آ کر انہیں حملے میں لے لے گی اور ہم کو یہاں سے نکال دے گی تب حضرت ایوش علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے پروردگار اس وقت تو افتاق کو اپنے قدر سے حرکت دے کر دو گھری دن زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور دو گھری دن بڑھا دیا اور آفتاق ٹھہر گیا اس دو گھری کے عرصے میں شبہ ہفتہ کی شام ہوتے ہوئے قوم بنی اسرائیل فتحیاب ہو کر سجدہ شکر بجال آئے توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا ایسا مال جو غنیمت سے حاصل ہوتا وہ سب آگ میں ڈال دیا جاتا لیکن ان کا مال کچھ بھی نہ جلا کیونکہ حکم احسن تھا جو غنیمت میں مال پاتے وہ آگ میں ڈال دیتے اگر اس میں کچھ بھی مال باقی رہ جاتا یا کوئی اس میں سے چرا لیتا تو آگ اس مال کو نہ جلاتی یہی ان کی مقبولیت اور نامقبولیت کا پیمانہ تھا سب کے نام سے پورا ڈالا نام چور کا نکلا اس مال کو مہوا کر آگ میں ڈالا تب سب جل گیا اس کے بعد بلہم بن باہو نے آکر یوشہ علیہ السلام کو تازیم و تقریم سے سلام کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بلہم بن باہور تمہارے واسطے بدعا کی تھی اس وقت اللہ تعالی نے تمہاری بزرگی اور مراتب چھین لیے اور اب میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ صرف تین حاجتیں تمہاری اللہ تعالی کے پاس بحال ہیں یہ سن کر بلہم بن باہور پر غم ہوا اور اپنی بیوی سے کہا اے بدذات بدبخت میں نے کہا تھا کہ پیغمبر اوپر بدعا نہیں چلتی یہ میں نے سخت بنا کیا اس کی پاداش میں اللہ تعالی نے میری بزرگی اور کرامت سب چھین لیے یہ سن کر اس کی عورت بولی کہ تم نے تین سو برس فقیری کمائی اور اپنے اندر کمالیت حاصل کی پھر بھی تمہاری کمالیت اور مقبولیت کچھ بھی باقی نہ رہی بلہم بن باہور بولا تین دفعہ تین حاجت کی دعا باقی رہی بولی یعنی اس کی بیوی اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو باقی دو دعایں تمہارے واسطے رہی بلہم بن باہور بولا کہ تینوں دعایں روز جزا کے واسطے رہنے دو خدا سے مجھ کو اپنی نجات مانگنا ہے آتش دوزک سے بچنا ہے پھر وہ بولی اے صاحب میرے لیے صرف ایک دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھ کو جمال بخشے ہر چند کہ بلہم بن باہور نے کہا کہ تیری صورت تو پہلے سے ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن وہ نہ مانی بالآخر بلہم بن باہور نے تنگ آ کر اس کے لئے دعا کی اس وقت اس کی صورت سے تمام گھر میں اجالہ ہو گیا اور خدا کے غزب سے بلہم بن باہور کی صورت تبدیل ہو گئی چہرے پر سیاہی آگئی ادھر اس کی بیوی الہدگی میں برے کاموں میں مشہول ہو گئی ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی الہدگی میں کسی کے ساتھ برے کام میں مشہول ہے تو اس نے تیش میں آ کر اپنی بیوی کو بدعا کی اسی وقت اس کی بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیہ کی مانند ہو گئی اور اس کی جو اولاد تھی وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگی کیونکہ ہر اولاد کو اپنے ماں باہب سے محبت ہوتی ہے ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور اس شہر کے لوگوں نے کہا تمہاری ماں نہیں ہے یہ تو کتیہ ہے اور بلم بن باہور سے کہا اے بلم اپنی بیوی کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حیت اصلی پھیڑ دے تب لوگوں کے کہنے سے بلم بن باہور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی کہ خدایہ اس کی اصلی صورت بخش دے تو خداون نے قدوس کی قدوس ہے جو صورت اس کی اول تھی وہی پھر ہو گئی اس طرح بلم بن باہور کی تینوں دعائیں جو اسے جنت میں لے جا سکتی تھی ضائع ہو گئیں پہلی اس نے اپنی بیوی کے لئے دعا کی کہ وہ خوبصورت ہو جائے دوسری اس نے بددعا کی کہ وہ کتیہ بن جائے اور تیسی اس نے پھر دعا کی کہ واپس اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے اے مومنوں ذرہ غور کرو کہ بلم بن باہور کتنا بڑا دردیش تھا لیکن اپنے نفس کی پیروی کی وجہ سے اس کا کیا حشر ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی پیروی سے بچائے اور جنت میں جگہ آتا فرمائے آمین موسیقی ل Family مسلم حر ابي